یہ آیتِ کریمہ اپنے دامن میں اتنی روشنی اور اتنی جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہماری روحیں وجد کرنے لگ جاتی ہیں تو ارشاد فرمایا بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا اور منع کرتا ہے بے حیائی سے منکرات سے اور سرکشی اور تمرد سے اور یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو تاکہ تمہارے سینے ہدایت کے نور سے روشن ہوں اور منور ہوں حضرتِ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے کسی بھی عمرِ خیر کو چھوڑا نہیں ہے ساری خیر اس کا خلاصہ بطورِ حکم ہمیں رشاد فرما لیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جللہ شادہوں نے کسی برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ہمیں منع نہ کر دیا ابنِ آشور نے لکھا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہ کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں بے حیائی منکر اور باقی اور ان تین چیزوں سے منع کر کے گویا سارا راستہ بند کر دیا گیا گناہ کا اور برائی کا اور تین چیزوں کا حکم دے کر کے خیر کے سارے راستے کھول دئیے گئے تو اسی ایک آیتِ کریمہ پہ اگر عمل نصیب ہو جائے تو پورے دین کی لطافتیں اور برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جائیں تو تین چیزوں کا حکم دیا کرنے کا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے انصاف کا حکم دیتا ہے اگر تم نجات بانا چاہتے ہو تو غصے کے اندر بھی اور سرشاری کے اندر بھی تمہیں عدل سے انصاف سے کاملے نہ پڑے گا تو ہمارا دین ہمیں عدل سے کھاتا ہے اور قیامت کے دن سات اشخاص جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص حضور نے اشارت رمایا اِمَامٌ عَادِلٌ وہ شخص جو عدل و انصاف کرتا ہے وہ امام وہ حاکم جو عدل سے امور سلطنت نبھاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو بادشاہ ہوں گے حکمران ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوں گے اور ان کو یوں میدانِ حشر میں لائے جائے گا اگر انہوں نے عدل کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گے اور انہیں جنت بھیج دیا جائے گا اور اگر انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان ہاتھ کڑیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں دکیل دیا جائے گا ہمیں عدل کرنے کی تلقین کی گئی ملکوں کے اندر تمانیت سکون اور قرار عدل کے ذریعے سے آتا ہے ایک عربی کا مقولہ ہے الملکو یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے ہیں علماء نے عدل کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر جو بھی فریضہ آیت کیا ہے اس کو پورا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے لوگوں کی امانات کو ادا کرنا یہ عدل کہلاتا ہے ظلم کو ترق کرنا اور انصاف کا بول بالا یہ عدل کہلاتا ہے اس عدل سے مراد صاحبِ حق کو حق دینا ہے جس کا جو حق ہے اس کو دینا یہ عدل کہلاتا ہے اللہ جو ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ذمہ جس کا حق ہے ہمارے باپ کا ہے ہماری اولاد کا ہے ہماری ازواج کا ہے ہمارے اہلِ خانہ کا ہے ہمارے ہمسائیوں کا ہے دوستوں کا ہے جس کا بھی حق ہمارے ذمہ ہے بلکہ فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اپر حق ہے حدیث طبیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے رب کا تیرے اپر حق ہے اور تیرے نفس کا تیرے اپر حق ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہے اور تیری بیوی کا تیرے اپر حق ہے فاتح کل ارزی حق ان حقا ہر صاحب حق کو تُو نے حق ادا کرنا موقع تو جس کا ہمارے ظلم حق ہے جب ہم وہ ادا کرنے لگ جائیں گے تو یہ عدل قائم ہوگا اور عدل قائم ہوگا تو معاشرہ پر سکون ہو جائے گا